بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیاری ویرز گھر کی صفائی صفائی کے لیے خواتین ڈسٹنگ کرتی ہیں جھاڑو لگاتی ہیں کڑا کرکٹ کٹھا کرتی ہیں اور موپنگ کرتی ہیں اگر کالین وغیرہ ہو تو ویکیوم کلینر کا یوز کیا جاتا ہے گھر کی صفائی کے لیے ترہاں ترہاں کے ٹولز یوز کیا جاتے ہیں اگر ان تمام ٹولز سے جان آپ کی چھوٹ جائیں اور بلکل ایک چیز کے ساتھ آپ پورے گھر کی صفائی 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 کر سکیں اب یہ گھر میں پڑی ایک بیکار چیز کے ساتھ تو کیا ہی زبردست ہو جائے اس کے علاوہ پوری عماری کے کپڑے ایک چھوٹی سی رسی کے ٹکڑے میں کیسے آ سکتے ہیں تو ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے جاری ہے ویڈیو کو فل واج کیجئے گا اور سکپ بلکل نہ کیجئے گا ویڈیو پسانت آئے تو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کیجئے گا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ٹپ نمبر ون کی طرف میری ٹپ نمبر ون اس طرح سے وائیڈ کپڑوں کو لے کے آئے اور سپیشلی یونی فارم کے کولرز اور کپ بہت زیادہ جیسے گندے ہو جاتے ہیں میلے ہو جاتے ہیں تو ان کو ہم کس طرح سے صاف کریں گے نورمل وے میں اگر ہم دوتے ہیں ان کپڑوں کو تو باقی تو سارے کپڑے صاف ہو جاتے ہیں لیکن جو وائیڈ کلر کے کپڑوں کے کپ اور کولر ہیں ان کو صاف کرنے کے لئے میں پانی کے اندر یہ بلیچ کو شامل کر دیتی ہوں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کپڑوں کے جو کولر اور کپ جتنے چاہے مرضی گندے ہوں بہت زیادہ صاف ہو جاتے ہیں تو اس کی اچھی طرح کیسے آپ نے انسٹرکشنز ضرور پڑھ لینی ہے تاکہ کوئی بھی آپ کو مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے اس بلیچ کو میں جب پانی میں ڈال کے کپڑے دھوتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کپڑوں کے جو وائیڈنس ہے وہ بہت زیادہ برقرار رہتی ہے اور کپ اور کولر سپیشلی بہت زیادہ صاف ہو جاتے ہیں بلیچ آپ کسی بھی برینڈ کی یوز کر سکتے ہیں آج کی میری ٹپ نمبر ٹو بھی بہت ہی زبردست ہے اور وہ یہ ہے کہ اس طرح سے جو آئل والی بوٹر سوتی ہیں ان کے کیپس کو ریموف کر کے جب ہم آئل یوز کرتے ہیں تو کافی زیادہ آئل ہمارا ویسٹ ہو جاتا ہے تو ہماری یہ مشکل آسان کرے گا ایک پین ہاں جی ایک پین ہی ہے ہماری یہ مشکل آسان کرے گا وہ کس طرح سے وہ یوں کہ ہم نے کیپ لینا ہے اور کعویہ کی مدد سے اس کیپ کے اندر سراخ کر دینا ہے سراخ ہم نے اتنا کرنا ہے کہ جتنا ہمارا پین کا فرنٹ جو ہوتا ہے ٹوپ والا پارٹ وہ اس کے اندر آ جائے اب ہم نے پین کو خالی کرنا ہے اور اس کا جو باہر والا کور ہوتا ہے وہ اس سراخ کے اندر ڈال دینا ہے اچھے سے اس کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد چاہے تو آپ گلو کے ساتھ اس کو جوڑ لیں ویسے اس کی گریپ ایسے ہی بہت اچھی ہو جاتی ہے اب آپ نے گرم چھوڑی کی مدد سے جو ایکسٹرا پارٹ ہے پین کا اس کو کارٹ لیں تو لیں جناب ہماری مشکل آسان ہو گئی اب ہم نے اس کیپ کو واپس اس بوٹل پر لگا دینا ہے آئل والی بوٹل کے اوپر اب جب ہم اس بوٹل میں سے آئل جتنا چاہے نکالنا چاہیں گے اتنا ہی نکلے گا زیادہ نکل کے باہر نہیں نکلے گا اور نہ ہی ویسٹ ہوگا تو اس طرح سے ہم نے اپنے ایک بلکل ختم ہوئے پین کو ویسٹڈ پین کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست قسم کا ارگنائزر بنا لیا اور اپنی مشکل کو آسان کر لیا چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ بھی میری بہت ہی زبردست ہے اور وہ یہ کہ جب ہم ٹوٹھ پیسٹ کو اچھی طریقے سے یوز کر لیں پھر بھی اس کے اندر کافی زیادہ پیسٹ بس جاتی ہے تو اس کو ہم کس طرح سے یوز کریں گے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ساری ٹوٹھ پیسٹ کو چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں کٹ لیں تاکہ ان کو ہم یوز کرنے میں ہمارے لیے آسانی ہو تو جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ابھی بھی کافی زیادہ ٹوٹھ پیسٹ ہے تو ہم اس کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں موبائل ہماری بیسک نیٹس میں سے ایک نیٹ بن چکا ہوا ہے تو اس کو چارج کرنے کے لیے ہمارے چارجرز جو ہیں وہ ہوتے ہیں اور ان کو ان کی سپائی ان کو منٹین کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تاکہ آئے دن ان کے خراب ہونے پہ ہمیں ان کی اوپر پیسے نہ خرچ کرنے پڑیں تو اس کے لیے میں نے کیا کیا کہ یہ جو پیسٹ کے ٹکڑے میں نے کاتے تھے ان میں سے ایک پیسٹ لیا اور اس کو میں نے اس چارجر کی وائر کو اس طریقے سے میں اس کو ساف کروں گی تو اس پیسٹ کے ساتھ یہ وائر جو ہے بہت ہی زبردست طریقے سے ساف ہو جائے گی ان وائر کو ہم ڈریکلی پانی کے نیچے تو واش نہیں کر سکتے تو اس طریقے سے اگر ہم اس کو پیسٹ کے ٹکڑے کے ساتھ اچھے طریقے سے وائپ کر لیں گے اور اس کے بعد کسی بھی ڈرائے سپانج کے ساتھ ساف کریں گے تو یہ وائرز جو ہیں بلکل ساف ستری ہو جائیں گی آپ کو کوئی ایک بھی ٹپ پسند آتی ہے تو فلیس ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں یہ آپ کی طرف سے ہماری محنت کا انعام ہوتا ہے چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف نیکس ٹپ میں میری انہی ٹوٹھ پیسٹ کی جو کٹنگز کیے ہیں پیسٹ انہی سے ریلیٹیڈ ہے تو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی اس میں کافی ساری پیسٹ ہے تو اس ٹوٹھ پیسٹ کو ہم کس طرح سے یوز کریں گے کہ میں نے ایک پانی کا برطن لیا اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا اور اس کے اندر میں نے سارے یہ جو ٹوٹھ پیسٹ کے کٹ کی ہیں میں نے پیسٹ ان کو ڈال دیا اب جو اس کے اندر ٹوٹھ پیسٹ ساری ہوگی وہ اس پانی میں شامل ہو جائے گی اس کو میں اچھے طریقے سے کیپ کو کھول کے اس کے اندر جتنی بھی ٹوٹھ پیسٹ ہوگی اس کو میں ہاتھ کی مدد سے نکال لوں گی تو اس طرح سے ساری جو اس کے اندر پیسٹ ہے وہ ساری پانی میں شامل ہو جائے گی اب اس پانی کو میں جب کپڑے واش کروں گی مشہین میں تو اس میں ڈال دوں گی تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ ٹوٹھ پیسٹ میں کلیننگ پروپرٹیز بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں تو وہ پروپرٹیز ہمارے کام آئے گی کپڑوں کو کلیننگ کرنے کے لیے اس پیسٹ کے کیپ اور اس پیسٹ کو بھی میں ویسٹ نہیں کروں گی نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اس کے ساتھ بھی بہت زبردار سے ایک آئیڈیا شیئر کروں گی تو سارے پیسٹ میں نے باہر نکال دیا اور پانی کو میں مشہین میں ڈال کے کپڑے واش کرنے کے لیے یوز کر لوں گی چلتے ہیں نیکسٹ ٹپ کی طرف نیکسٹ ٹپ بھی میری بیسٹ آٹ آف ویسٹ کیس سے ریلیٹیڈ ہے تو وہ یہ ہے کہ اسٹر کے ماسک کرونا ڈیس میں ہم نے بہت سارے بائے کر کے رکھ لیا تھے ابھی بھی بہت سارے پڑے ہوں گے یا آپ یوز جو ماسک ہوتے ہیں ان کو بھی آپ ان کی اس طرح سے تار نکال سکتے ہیں بڑی ارام سے یہ تار نکل جاتی ہے ان تار کو ہم بہت زیادہ پرپرسز کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ یہ آئیڈیا شیئر کروں گی کہ اس طرح کے جو چارجرز کی کیبلز ہوتی ہیں وہ بکھری ہوئی پڑی ہوتی ہیں تو اس کو ہم ارگنائز طریقے سے اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ان وائرز کو جو کہ میں نے ماسک کے اندر سے نکالی ہے وہ یوز کروں گی اس کو ان چارجرز کی وائرز کو سنبھالنے کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھے طریقے سے اس کی گریپ اس وائر کی اوپر آگئی ہے چارجر کی وائر کی اوپر تو اس کو ہم کہیں بھی بھی ڈرو وغیرہ میں رکھ سکتے ہیں ٹپ پسند آئیے تو پلیس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا ہم روزے کے ساتھ آپ کے ساتھ بہت اچھے اچھی سی ٹپ شیئر کرتے ہیں تو لائک کرنا تو بنتا ہے چلتے ہیں بہت ہی زبردست ٹپ کی طرف اس طرح کی دوریاں جو ہیں اکثر ہمارے جو ٹراؤزر پرانے ہو جاتے ہیں جنٹس کے یا بچوں کے ان میں سے نکلتی ہیں ٹراؤزرز تو پھڑ جاتے ہیں یا پرانے یا چھوٹے ہو جاتے ہیں تو یہ دوریاں جو ہیں یہ بڑی اچھی کوالٹی کی ہوتی ہیں مضبوط ہوتی ہیں یہ پڑی ہوتی ہیں تو ان کا آج میں بہت ہی زبردست آپ کو یوز بتاؤں گی کہ آپ کے انواری کے کپڑے سارے کے سارے ایک ہی دوری کے اندر آ جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح سے آپ نے دوری کو ڈبل کر لینا ہے اور اوپر سے دو انچ کے فاصلے کے اوپر آپ نے رکھ کر ایک نوٹ لگا دینی ہے تو اسی طرح سے آپ نے دو دو انچ کے فاصلے پر نوٹ لگاتے جانا ہے تو یہ ساتھ سے آٹھ جو نوٹس ہیں ہمارے پاس اس دوری کے اوپر لگ جائیں گے اگر آپ کے پاس ٹراؤزر کی دوریاں نہ ہوں تو آپ گھر میں پڑی ہوئی کوئی سی بھی دوری کو یوز کر سکتے ہیں دھاگہ آپ یوز نہیں کر سکتا کیونکہ دوری جو ہے وہ تھوڑی مضبوط ہوتی ہے تو یہاں ہم نے کپڑے کافی زیادہ ہینگر کرنے ہے تو اس لیے یہ جو دوری ہے وہ مضبوط والی لینی ہے دھاگہ یہاں پر ورک نہیں کرے گا اب یہ پوری دوری کے اوپر میں نے ساتھ سے آٹھ جو ہے نوٹس لگا دی ہیں اب یہ ساتھ سے آٹھ ہماری اس ایک دوری کے اوپر ہینگر آ سکتے ہیں وہ کس طرح سے میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو سب سے اوپر ہم نے جو نوٹ لگائی تھی اس میں ہم نے اپنا فرسٹ ہینگر ہینگ کر دینا ہے اسی طرح سے جو دوسرا جو دوسری نوٹ لگائی تھی اس میں جو سپیس ہے اس کے اندر دوسرا ہینگر ہینگ کرنا ہے اور اسی طرح سے تیسرا چوتھا اور سات آٹھ جتنی بھی آپ نے نوٹ لگائی ہوں گی جتنی لمبی آپ کی دوری ہوگی اور جتنی آپ نے نوٹ لگائی ہوں گی اتنے آپ اس کے اندر ہینگر کو ہینگ کر سکتی ہیں آگے چل کے میں آپ کو ہینگروں کے اوپر کپڑے بھی ہینگ کر کے دکھاؤں گی اور اسی دوری کے اوپر ہینگ کر کے دکھاؤں گی ویڈیو آپ نے فل واج کرنی ہے تو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ڈوری کی اوپر میں نے سات سے آٹھ ہینگر ہینگر لیے ہیں اب میں آپ کو اس کے اندر ان سب ہینگروں کے اوپر کپڑے بھی ہینگر کر دکھاتی ہوں تو فرسٹ ہینگر کی اوپر میں نے ایک شرڈ ہینگ کی اسی طرح سے سیکنڈ تھرڈ فور اور ساری نورس کے اوپر میں کپڑے ہینگر کر کے آپ کو دکھاتی ہوں تو اس طریقے سے جن کے پاس علماری نہیں ہوتی یا ایک ہوتی ہے اور فیملی ممبر سے جازہ ہوتے ہیں جب ہم اس طرح کا جھاڑو پھیرتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں پہ ان کے تنکے بیک سائیڈ سے ٹوٹ کر لگ جاتے ہیں ہاتھوں پہ اور زخمی ہاتھ ہو جاتے ہیں تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ایک پرانی جراب لیں اور بیک سائیڈ پہ جھاڑو کی اس طرح سے جھاڑو کو پہنا دیں اس طرح سے یہ ہوگا کہ اگر کوئی تنکہ ٹوٹا بھی ہوگا تو وہ ہمارے ہاتھوں پہ نہیں لگے گا اور ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ زخمی نہیں ہوں گے اس کو پکڑ کے تو اس جراب کو جھاڑو کو پہنا دیں اب اس سے کیا کیا ہوگا یہ آپ نے دیکھنا ہے ویڈیو کو فل بوچ کرنا ہے تو اچھی طریقے سے جراب کو پہنانے کے بعد آپ ایک ربر بینڈ لے لیں اور اس جراب کو جو ہم نے پہنائی ہے اس کو اچھی طریقے سے پہنا دیں لگا دیں اس ربر بینڈ کو تاکہ جب ہم کام کریں تو ہمارے جو جراب ہے یہ بار بار ہلے نہ اترے نہ تو یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کا ہمارا ڈسٹر بن کر تیار ہو گیا ہے تو جس طرح سے ہائٹ پہ ہماری جو انواری ہوتی ہے اس کو صاف کرنا ہو یا سنری یا پینٹنگ اس کو صاف کرنا ہو تو اس ڈسٹر کی مدد سے ہم بہت ہی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ صاف کر سکتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نیچے سے تو ڈسٹنگ کر لیتے ہیں جو کہ ایزی ہوتا ہے لیکن جو ہائٹ والی چیزیں ہوتی ہیں جو انچائی پہ چیزیں ہوتی ہیں ان کی ڈسٹنگ نہیں کر پاتے تو دیکھیں کتنی زیادہ مٹی جو ہے اس سے اتر گئی ہے اسی طریقے سے جو ہے دیواروں کو اوپر سے ہم صاف نہیں کر پاتے تو اس ڈسٹر کے ساتھ آپ بیس پچیس دن کے بعد جو ہیں اپنی دیواریں اچھی طریقے سے صاف کر سکتے ہیں اگر سپائیڈر ویب بنے ہوں تو ان کو اچھے طریقے سے جھار سکتے ہیں تو یہ ایک ہی وائپ سے اتنی زیادہ صفائی کر دیتا ہے یہ ڈسٹر بہت زیادہ سپائیڈر ویب بھی ختم ہو جاتے ہیں اور دیواریں بھی بڑے اچھے طریقے سے صاف ہو جاتی ہیں جس طرح میں آپ کو ویڈیو میں شو کر رہی ہوں جس ایک وائپ پہ تمام جو سپائیڈر ویب ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور دیوار کی جو مٹی دیوار کی اوپر دھول مٹی یا دھوان وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی بلکل صاف ہو جاتا ہے اور جرابوں کا جو فیبرک ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ تمام بریق سے بریق جو ڈسٹ ہے اس کو صاف کر دیتا ہے پانی جراب کو کنگے پر چڑھائیں اور کمال دیکھیں جی ہاں یہ کمال کیسے ہوگا کہ آپ نے کوئی بھی جراب لینی ہے جو کہ ڈس انفیکٹڈ ہو چاہے پرانی لے لیں اور اس کو آپ نے کنگے کی اوپر چڑھانا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر کوئی سا بھی جو ڈش واشنگ لکوڈ ہے اس کو اپلائے کر دیں تھوڑا سا یا خالی تھوڑا سا اس کو ویٹ کر لیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کی فریچ کی رابر ہے اس کو صاف کرنا ہے کیا ہوتا ہے کہ ہم ساری فریچ کو صاف کر لیتے ہیں لیکن جو رابر ہے اس کو جو ہے وہ ہم صاف نہیں کر پاتے کیونکہ یہ بہت ہی اس کی جو لیئرز ہیں بریق ہوتی ہیں تو کوئی بھی کپڑا یا سپنج جو ہے اس لیئرز کے اندر جا کے صاف نہیں کر سکتا لیکن جو کنگا ہوتا ہے اس کی جو ٹیتھ ہوتے ہیں وہ بہت ہی بریق اور شارپ ہوتے ہیں تو اس کے اوپر اگر ہم سوک چڑھا کر رابر کو اندر سے صاف کریں گے تو بہت ہی اچھے طریقے سے کوئی بھی پارٹیکل بریق سے بریق بھی ہوگا وہ بھی صاف ہو جائے گا سر نیکس میری ٹیپ جو ہے کچن کی جو کیابنٹس ہیں ان کو صاف کرنے کے حوالے سے باقی پوری کیابنٹ تو ہم بہت ہی سپنز یا کسی کپڑے سے صاف کر لیتے ہیں لیکن اس کی بھی جو بریق لیئرز ہیں ان کو بھی ہاں اسی طریقے سے صاف کر سکتے ہیں جس طرح سے میں نے آپ کو پریچ کی رابر کو صاف کرنے کا طریقہ بتایا تھا تو اسی طریقے سے آپ نے پرانی جراب لینی ہے اس کو کنگے کے اوپر چڑھا کر تو آپ نے جو کیابنٹس کی جو بریق لیئر ہیں ان کو صاف کر لینا ہے اگر آپ کے پاس گھر میں کوئی پرانا وائپر ہے تو اس کی جو رابر خراب ہو چکی ہے یا اگر نیو بھی ہے تو اس کے اوپر آپ سوکس چڑھائیں جس طرح سے میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں تو ان سوکس کو چڑھانے کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے پاس یہ بہت ہی زبردست قسم کا موب بن جائے گا آپ اس موب کے ساتھ آپ گھر کی کلیننگ کر سکتی ہیں جو کہ آپ بار بار جو جھاڑو اور پوچا لیدہ لیدہ لگاتی ہیں اس سے آپ کی جان چھوڑ جائے گی اور اتنا یہ آسان ہے کہ بچے بھی جو ہے اس کو بڑی سانی سے کر سکتے ہیں اور یہ پرانی جرابوں والا موب بہت ہی اچھے طریقے سے سپائی کرے گا باریک سے باریک پارٹیکل بھی اچھے طریقے سے ساف کر دے گا تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری پرانی جرابوں کو ری یوز کرنے کا تمام ٹپس بہت اچھی لگی ہوں گی تمام آڈیاس بہت اچھے لگوں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر دیں نیچے دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں till then take care اللہ حافظ